السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈیو یوٹیوب چینل فرنس اگر آپ بھی انسٹاگرام کا نیا والا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنا نیا والا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنی انسٹاگرام کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو کرے گا اب یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف اپشن شو کر رہا ہے سائن اپ کا تو آپ نے سیمپلی اس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سائن اپ کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں دو اپشن شو کر رہا ہے اگر تو آپ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹوپ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اگر آپ نے ایمیل یا فون نمبر کا یوز کرنا ہے تو آپ نے نیچے والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں دو مزید اپشن شو کر رہا ہے فون نمبر کا اور ایمیل اڈریس کا اگر تو آپ نے اپنے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ فون نمبر پر کریئر کرنا ہے تو آپ نے سیم ہی اپشن پر کلک رہنے دینا ہے اگر آپ فون نمبر کی بجائے ایمیل اڈریس کا یوز کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایمیل اڈریس پروائیڈ کریں گے اس پر جو کوڈ آئے گا وہ آپ نے اس زگاہ پر ضرور ایڈ کرنا ہے تو بھی میں نے یہاں پر موبائل نمبر ایڈ کر لیا ہے میں بسیکلی کیا کروں گا اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ موبائل نمبر پر کریئٹ کر رہا ہوں تو جیسے ہی آپ بھی ایڈ کر لیں نیچے نیکس کا اپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے پھر سمپلی نیکس کے اپشن پر ایک بار کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ نیکس کے اپشن پر کلک کریں گے تو نیکس پیچ پر ہمیں بولا جا رہا ہے کہ بھی آپ یہاں پر اپنا نیم اور پاسورڈ ایڈ کریں نیم وہ والا ایڈ کرنا ہے جو آپ کی انسٹاگرام کی جو ڈی پی ہے وہاں پر شو کریں اور اس کے علاوہ جو پاسورڈ ہوگا وہ آپ نے سٹرونگ والا یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو بھئی میں نے یہاں پر اپنا نیم اور پاسورڈ ایڈ کر دیا ہے نیچے ہمیں دو مزید اپشنز شو کر رہا ہے جس میں کونٹینیو اینڈ سائن کونٹیکٹس کا ہے اور اس کے علاوہ ویڈاوٹ سائنک کونٹیکٹس کا ہے اگر آپ ٹوپ والے یعنی کے پہلے والے اپشن پر کلک کرتے ہیں تو جو آپ کے موبائل نمبر پر کونٹیکٹس ہوں گے جن کونٹیکٹس کو آپ نے سیف کیا ہوگا وہ آپ کو ایزیلی انسٹاگرام پر فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈاوٹ سائنک کونٹیکٹس کے اپشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی جو کونٹیکٹس ہوں گے جن کو آپ نے موبائل نمبر پر سیف کیا ہے وہ پھر آپ کو ایزیلی فائنڈ نہیں کر سکتے ہیں تو بھئی میں کہہ کرتا ہوں سیکنڈ نمبر والے اپشن پر ایک بار کلک کر دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ بھی کلک کریں گے تو نیکس پیج پر آپ کو ڈیٹ آف برت کا اپشن پوچھا جا رہا ہے تو بھئی آپ نے کہہ کرنے ہیں اس زگاہ پر جو آپ کی ڈیٹ آف برت ہوگی وہ یہاں پر ایڈ کر دینی ہے تو بھئی میں کہہ کرتا ہوں یہاں پر فٹا فٹ سے ڈیٹ آف برت ایڈ کر کے نیکس کے اپشن پر کلک کر دیتا ہوں تو بھئی جیسے ہی آپ بھی نیکس کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں سائن اپ کا اپشن پوچھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یوزر نیم جو دیا گیا ہے وہ شو کر رہا ہے اگر آپ کو یہ والا یوزر نیم پسند نہیں ہے تو آپ نیچے چینج یوزر نیم کے اپشن پر کلک کر کے اپنا جو یوزر نیم ہے یہ والا چینج بھی کر سکتے ہیں ادروائز اگر آپ کو یہ یوزر نیم پسند ہے تو آپ نے پھر سمپلی سائن اپ کے اپشن پر ایک بار کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ سائن اپ کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کا یہی والا یوزر نیم ہوگا اور اسی یوزر نیم سے آپ کے انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ کریئٹ ہو جائے گا اب یہاں پر مجھے ایرر کا اپشن شو کر رہا ہے بیسیکلی میرا جو پیاس او پاسورڈ ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں پر فٹا فٹ سے جو سٹرونگ پاسورڈ ہے وہ کریئٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں بھئی جو ایرر کا اپشن ہے وہ شو نہ کرے تو بھئی میں نے یہاں پر جو سٹرونگ پاسورڈ ہے وہ کریئٹ کر لیا ہے تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد اب ہمیں یہ لے جے گا جی نیکس پیچ پر اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں نیکس پیچ پر کون سا انٹر فیس شو کرتا ہے تو بھئی یہاں پر جو لوڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمیں یہاں پر دو اپشنز شو کر رہا ہے سب سے پہلے کونیکٹ تو فیس بک یا پھر سکیپ کا اگر آپ نے اپنے فیس بک کے اور فیس بک کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ کیا کریں سکیپ کے اپشن پر کلک کر کے یہاں سے اگر آپ نے فرینڈز کو فالو کرنا ہے تو ٹھیک ہے ادروائز سکیپ کے اپشن پر کلک کر دیں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے انسٹاگرام کے لیے جو پروفائل پکچر ہے وہ اپنے فیس بک اور جو موائل فون کی گیرلی ہے وہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے تو یہاں پر میں نے پروفائل پکچر بھی سیلیکٹ کر لی ہے تو یہاں سے آپ نے نیکس کے اوپشن پر کلک کر کے ٹوپ پہ رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف آپ کو ایرو کا اوپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی ایرو کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو انسٹاگرام کا نیا والا اکاؤنٹ ہے وہ بہ آسانی کریئٹ ہو چکا ہے تو بھئی آپ بھی کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے انسٹاگرام کا نیا والا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں